موسیقی پولکتہ کی رہنے والے ایک شخص نے بریٹین سے گانجا کوریر کے ذریعے منگوایا پولیس کو خبر ملی کہ ممبئی کے انٹرنیشنل پوسٹ آفیس میں ہائی کالیٹی گانجا پایا گیا ہے جس کے انٹرنیشنل مارکٹ میں قیمت 20 لاکھ روپے ہے جس کے بعد پولیس نے انویسٹیگیشن کر کولکتہ سے آروپی کو گرفتار کیا ممبئی کے میرا روڈ پر مریض کو لے جا رہی ایمبیولنس کی ٹیمپو سے زوردار ٹکر ہو گئی جس میں ایمبیولنس کو کافی نقصان پہنچا حادثے کی خبر ملتے ہی پاس میں موجود ٹرافک کولیس نے مریض کو دوسری ایمبیولنس سے ہسپیٹل بھیجوایا جسے کسی بھی طرح کا جانی نقصان ہونے سے بچ گیا حال ہی میں شروع کیے گئے سمردی ہائیوے پر آج صبح کے وقت ایک پرائیوٹ بس پلٹ گئی جس میں 20 لوگ زخمی ہو گئے بس پلٹنے کے بعد سبھی لوگ بس سے باہر نکل رہے تھے اور تبھی دو لوگوں نے بس سے نکل کر روڈ کروس کرنے کی کوشش کی اور ایک تیز رفتار ٹرک کی چپیٹ میں آگے جس ایک شخص کی موت ہو گئی اردو سرکاری سکولوں میں ٹیچرز کی کمی کا مددہ ہائی کورٹ تک پہنچ گیا ہے خبر کے مطابق پیمپریچ انچوار میں بھی اردو سرکاری سکولز کی حالت بہت خستہ ہے جس کے لیے اب ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹکٹایا گیا ہے اور ہائی کورٹ نے سبھی ٹیچرز کی ڈیٹیلڈ لسٹ مانگی ہے ٹرائبل علاقوں میں اپنی سرویسز نہ دینے والے ڈاکٹرز کو نوٹیس جاری کیا گیا ہے اور سٹیٹ گورنمنٹ کی طرف سے کاروائی کا اشارہ بھی کیا گیا ہے جانکاری کے مطابق پچاس سے بھی زیارہ ڈاکٹرز کو نوٹیس جاری کیا گیا ہے جنہوں نے کھانے کی کمی سے ہونے والی موتوں کو روکنے کے لیے ٹرائبل علاقوں میں جانے سے انکار کر دیا تھا بھیونڈی پولیس کو اپنی گاڑیوں میں ڈیزل بھروانے کے لیے تھانے پولیس کمیشنریٹ میں موجود پیٹرول پمپ تک جانا پڑتا ہے کیونکہ بھیونڈی میں پولیس کی گاڑیوں کے لیے کسی قسم کے پیٹرول پمپ کا انتظام نہیں کیا گیا جس سے وقت اور ڈیزل دونوں ہی ضائع ہو رہے ہیں جس وجہ سے اب بھیونڈی میں ڈی سی پی آفیس کے پاس ہی پیٹرول پمپ بنانے پر غور کیا جا رہا ہے بھیونڈی پلاسٹک کرکٹ ٹورنمنٹ میں آمیر شیخ کی ٹیم آمیر سپورٹس نے لگتار تین فائنل میچ میں جیت حاصل کی ہے پہلا فائنل میچ این ایس ٹروفی شانتی نگر دوسرا فائنل خاری پار ٹروفی اور تیسرا ایدگا ٹروفی آمیر سپورٹس ان تینوں میں جیت حاصل کر چکے ہیں ریپیڈو کو پونے آرٹیو دوارہ اپنی سرویسز بند کرنے کے لیے کہا گیا تھا جس کے بعد پونے کے علاوہ بھی کئی شہروں میں ریپیڈو کی سرویسز بند ہو گئی تھی لیکن آج کورٹ نے کلیریفائی کیا ہے کہ جس جگہ لائسنس نہیں دیا گیا ہے صرف اس جگہ ہی سرویسز بند کرنے کا آرڈر دیا گیا تھا یعنی صرف پونے میں ہی بند رہے گی ریپیڈو کی سرویسز بھیوانڈی کی کیسر بیگم انگلیش سکول کی طرف سے اینوال پرائز ڈسٹریبیوشن کا پروگرام کیا گیا تھا جس میں سینٹرل منسٹر رامداز اٹھولے نے اپنی اپسیتی دی تھی اس پروگرام میں سکول سٹاف اور سٹوڈنٹس کے علاوہ بھی کئی لوگوں نے شرکت کی بھیوانڈی نارپولی پولیس کو ملی بڑی کامیابی کچھ جنوں پہلے بھیوانڈی کے مانکولی سے ایک کروڑ 38 لاکھ روپے کے میڈیکل اگویپمنٹس چوری ہو گئے تھے جس کی شکایت نارپولی پولیس ٹیشن میں درش تھی جس پر کاروائی کرتے ہوئے پولیس نے ایک شخص کو گرفتار کر اس کے پاس سے ایک کروڑ 25 لاکھ 61 ہزار روپے کا مال برامت کیا ہے اور باقی کے سامانوں کی بھی تلاش جاری ہے آپ کو ہماری ٹاپ نیوز ٹوڈے کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں اور ہمارے اس کان کو بہتر کرنے کے لیے اپنی رائے بھی دے اگر آپ اپنے علاقے کی کوئی نیوز ہمیں دینا چاہتے ہیں تو ہمارے دیئے ہوئے نمبر پر کال یا واتسیپ بھی کر سکتے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر بھی کریں